سو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ذہانت کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ اس بات کو لے کر آگے بڑھا جائے اور لوگوں کے ساتھ اپنے نالج کو شیر کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے تھوڑا سا ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے اپنے ملک کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے آنے والی نسل کے ساتھ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم نے آج کے دن یہی دیکھا کہ نمبر ون کے مہنگائی بڑھتی چلے جا رہی ہے اور لوگ غریب طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اس کی ساتھ جو امیر طبقہ ہے وہ اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ ہمارے اندر اگر مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور غریب عوام اس بات کو سوچتی ہے اور اس بات کو آگے بڑھانے کی بجائے آپ اس میں گل ملکل لڑتے رہیں گے جگڑتے رہیں گے لیکن اس کو سلجانے کی کوشش بلکل نہیں کریں کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے غریب ایسے طبقات ہیں جو ایسے ملازمین ہیں جو ایسے طبقات ہیں کہ جو خود کو اچھا ثابت کرنے کی بجائے غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے خود ہی دیکھا کہ فیس بک جو فیس بک ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا ٹوٹر ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب بھی ہے اس پہ لوگ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ دیکھو مہنگائی ہو گئی یہ دیکھو مہنگائی ہو گئی ٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری حکومت کیا کر رہی ہے دیکھو یہ تمہاری حکومت کیا کری ہے پیچھلے بیس سال سے ہم یہ بات کو سنتے آ رہی ہیں پیچھلے بیس سال سے ہم اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی آنے والی حکومت کر رہی ہے اور ہم برداشت کر رہی ہیں آنے والی حکومت مہنگائی کر رہی ہے اور کچھ عوام ایسی ہے کہ وہ روتے سلگتے اور جلگتے رہتے ہیں لیکن عوام اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بلکل راضی اور متفق اس بات کو ہے ہی نہیں لے کر کہ ہم نے اس معاشر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی کو لے کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حکومت کو سمجھتے ہیں مطلب عمران خان کی حکومت کو سمجھتے ہیں اور اس سے پہلے جو گزر چکی ہے اس کو بھی سمجھتے تھے یعنی کہ نواز شریف کی حکومت کو بھی سمجھتے تھے اور اسی کو لے کر اگر آگے تھوڑا سا بڑھا جائے تو عمران خان کی حکومت جب سٹارٹ ہوئی تو اس سے مہنگائی کا دور شروع ہوا مطلب پچھلے پچھلی مہنگائی کو لوگ بول گئے مطلب اگر دیکھا جائے تو دو ہزار میں دو ہزار میں پچھلے مطلب پچھلے گزرے ہوا وقت کو اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار میں بھی پٹرول کی قیمت بہت زیادہ کم تھی آنے والی جو آگے حکومت آگے جو آ رہی ہے وہ اپنی حکومت میں پٹرول کی قیمت کو کم نہیں کر سکتی پٹرول کی قیمت ہوگی گیس کی قیمت ہوگی آج جو آج کے دن میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی گیس کی قیمت زیادہ ہوگی پٹرول کی قیمت زیادہ ہوگی لیکن اس بات کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے اس بات پر احتجاج نہیں کریں گے اس بات سے حکومت سے مطالبہ نہیں کریں گے اس بات پر کریں گے کہ لوگوں کو ٹیک کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیک کر رہے ہیں حکومت کو ٹیک کر نہیں کریں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو حل کیا جائے غریب طبقہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ذرا سر زیادتی ہے کہ ہم اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم زیادہ بجلی یوز کرتے ہیں اگر کم بجلی یوز کرتے ہیں ہمیں زیادہ بلی رسیب ہو رہا ہے اگر ہم کئی اور جاب کر رہے ہیں ہمیں پٹرول کی قیمت سن کر ہمیں جانا مشکل ہو چکا ہے لیکن اس بات پر غور بالکل نہیں کریں گے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے آگے بڑھیں گے کہ لوگوں کو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں فیس بک ہو گیا جتنی سوشل میڈیا کے ایپس ہیں اس پر لوگ ایک دوسرے کو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری اکمت نے کیا کیا یہ دیکھو تمہاری اکمت نے کیا کیا خود کو تبدیل کرنے کی ایک بندہ بھی میں نے دیکھا کوشش نہیں کر رہا لیکن مجھے پتا ہے کہ نہیں کہ بھی کرے گا بس ایک دوسرے کو تانے مارتے رہیں گے یہ دیکھو تمہاری اکمت کیا کر رہی ہے یہ دیکھو تمہاری اکمت کیا کر رہی ہے جو گزری اکمت وہ کیا کر کے گئی ہے جو ظلم و ستم ہو جاتے ہیں اب عمران خان کے اکمت جو ختم ہو جائے گی تو آنے والے نسل بھی اس کی اکمت کو بھول جائے گی یہ رونے دونے چلتے رہیں گے لیکن اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے کلیرلی جو سوچنا کسی کے اندر نہیں ہے تو ہر بندہ اسی بات کو لے کر بس میں جو سب سے مین پوائنٹ پر بات میں کرنا چاہا رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ خیالات بیٹھ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹیک کرنے سے ایسے مسئیبتیں بڑھ سکتی ہیں بڑھ سکتی ہیں مسئیبتیں کم نہیں ہو سکتی اگر آپ اکمت کو ٹیک کریں عمران خان کو ٹیک کریں جو پرائی منسٹر آف پاکستان ہے اس کو ٹیک کریں جس نے بجلی کے بل کو اوپر کیا مطلب اس کے یونٹ کی تداد کو بڑھا دیا قیمتوں کو بڑھا دیا گیس کی قیمت کو بڑھا دیا سلنڈر جب تھوڑی قیمت کا تھا لوگ خرید رہے تھے اب نہیں خرید رہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن لوگ اس بات پر واضح نہیں اٹھائیں گے مجھے بتا ہے لوگ صرف یہی بات کا رونا روتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ تم نے اس کو وڑھ دیا اور یہ دیکھ لو پر اکمت کا کارنامل لیکن اس بات کو انڈرسنانڈ نہیں کریں گے کہ آپ کی اس بات یہ جو باتیں کرنے سے اکمت کو ذرا برابر اس کی جوتی کو برواہ نہیں ہونے والے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو پارلیمنٹ ہوس میں جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ اشتجاعت کے نون لیک والوں نے کیا کیونکہ ان کو ایک بہانہ ملنا چاہیے کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کیوں نہ ہم اس پر فیدہ اٹھایا جائے تو لوگ اٹھائیں انہوں نے چار باتیں کی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ٹھیک ہے لیکن عوام کا رونا دونا یہیں تھے سٹارٹ ہو گیا کہ عوام ایک دوسرے کو ٹیک کر رہی ہوتی ہے کہ جو بلاب اس کا دوست ہے یا فرینڈ میں فرینڈ لسٹ میں ایسا بندہ ہے کہ جس نے پٹی ایک وارڈ دیا اور اس کو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لو اپنی حکومت کا کام یہ دیکھ لو اپنی حکومت کا لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم احتجاج اس وزرز کر رہے ہیں کہ ہم اس مہنگائی کو افورڈ بلکل نہیں کر سکتے تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے اور اس لیے اگر آپ کو یہ میرا بیان اچھا لگا تو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم